ساستروں کے انسار ایکہ دسی کے دن چامل کھانا ہوتا ہے مانسہار کے سمان دوستوں پدم پران کے انسار ایکہ دسی کے دن بھگوان بشنو کے عوطاروں کی پوجہ ودی ودان سے کی جاتی ہے مانا جاتا ہے کہ اس دن سچے مند سے پوجہ کرنے پر موکش کی پرابطی ہو جاتی ہے اس دن دان کرنے سے ہجاروں یگیوں کے برابط پرنے ملتا ہے اس دن نرجلہ ورد بھی رکھا جاتا ہے جو لوگ اس دن ورت نہیں رکھ پاتے وہاں لوگ ساتوکتہ کا پالن کرتے ہیں یعنی کہ اس دن لہشن پیاج مانس مچلی انڈا نہیں کھانا چاہیے اور جھوٹ اور تھگی آدھی کا تیاب کر دینا چاہیے ساتھ اس دن چاول اور اس سے بنی کوئی بھی چیز نہیں کھانی چاہیے ہم پرانے جمانے سے یہ آباد سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ایکہ دشی کے دن چاول اور اس سے بنی کوئی بھی چیز نہیں کھائی جاتی ہے لیکن اس کے پیچھے سچائی کیا ہے یہ نہیں جانتے جب بھی ہم یہ آباد سنتے ہوں گے کہ آج ایکہ دشی ہے اور آج چاول نہیں کھایا جاتا تو ہمارے دیماغ میں ایک ہی بات اٹھتی ہے ایشا کیوں ہیں جانتے ہیں اس کے پیچھے کا رہشی کیا ہے اس سے پہلے دی آپ اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکان دبا لیجئے ایکہ دشی کے دن چاول نہ کھانے کا رہشی ہے جاننے سے پہلے جان لیں اس کا بیگیانک اور ساستروکت کارن ساستروں میں چاول کا سمبند جل سے بتایا گیا ہے اور جل کا سمبند چندرمہ سے ہے پانچو گیان اندریان اور پانچو کرم اندریان پر من کا ہی ادھکار ہے من اور شویت رنگ کے سوامی چندرمہ ہی ہیں جو سویم جل رس اور بھاؤنا کے کارک ہیں اسی لئے جل تت راشی کے جاتک بھاؤنا پردھان ہوتے ہیں جو اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں ایکہ دشی کے دن شریر میں جل کی ماترہ جتنی کم رہے گی ورط پرن کرنے میں اتنی ہی ادھک ساتوکتہ رہے گی آدھکال میں دیورسی نارد نے ایک ہزار سال تک ایکہ دشی کا نرجل ورط کر کے نارائن بھکتی پرابت کی تھی ویشناؤں کے لیے یہ سر سریشت ورط ہے چندرمہ من کو ادھک چلائے مان نہ کر پائے اسی لئے ورطی اس دن چاول کھانے سے پرہیج کرتے ہیں شاستروں میں ایک پورانی کتھا بھی ہے اس ورط کے سمبند میں کتھا انشار ماتہ شکتی کے کروڈ سے بھاگتے بھاگتے بھائیبیت مہرشی میدھا نے اپنے یوگ بل سے سریر چھوڑ دیا اور ان کی میدھا پرچھوی میں سما گئی وہی میدھا جاؤ اور چاول کے روپ میں اتپن ہوئی ایسا مانا گیا ہے کہ جس دن یہ گھٹنا ہوئی اس دن اکہ دشی کا دن تھا یہاں جاؤ اور چاول مہرشی کی ہی میدھا سکتی ہے جو جیو ہیں اس دن چاول کھانا مہرشی میدھا کے شریر کے چھوٹے چھوٹے مانس کے ٹکڑے کھانے جیسا مانا گیا ہے اسی لئے اس دن جاؤ اور چاول کو جیو دھاری مانا گیا ہے ایکہ دشی کے دن چاول نہ کھانے کے پیچھے ویگیانک تتھے بھی ہے اس کے انشار چاول میں جل کی ماترہ ادھیک ہوتی ہے جل پر چندرمہ کا پرباہ ادھیک پڑتا ہے چاول کھانے سے شریر میں جل کی ماترہ بڑھتی ہے اس سے من وچلت اور چنچل ہوتا ہے من کے چنچل ہونے سے ورت کے نیموں کو پالن کرنے میں بادہ آتی ہے ایکہ دشی ورت میں من کا نگرہ اور ساتوک بھاو کا پالن ادھی آوشک ہوتا ہے اس لئے ایکہ دشی کے دن چاول سے بنی چیزیں کھانا ورجت کہا گیا ہے